اسلام علیکم اکمال اڈکوئیٹ فرام اکمال اڈیشن اللہ سب ایسیس آج کا لگل لکچر ہے اپیل ان سیویل سٹریبنل بائی لیگل ہیرز آف دا سیویل سرونٹ سیویل سرونٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کے جو ایل آرز ہیں جو اس کے لیگل ہیرز ہیں کیا وہ سیویل سٹریبنل میں اپیل فائل کر سکتے ہیں اس کی جوب کی اس کی نوکری کی دیکھیں سیویل سرونٹ کیا ہوتا ہے اس پر بھی ہمارے ایک الہدہ ویڈیو موجود ہے اب اگر سیویل سرونٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی سرویسز ریگولیشن ہے اس کے بارے میں کہ ریگولائز کیا جائے اس کے بارے میں کیا لیگل ہیرز اپیل فائل کر سکتے ہیں دیکھیں سرویسز کے جو میٹرز ہیں صرف اور صرف سیویل سرونٹ کے ہی میٹرز ہو اور قانون کے مطابق اس کو صرف سیویل سرونٹ ہی چیلنج کر سکتا ہے اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کی لیگل ہیس چیلنج نہیں کر سکتے ایسے معاملات وہ اپنی لائف میں چیلنج کر سکتا ہے جب وہ زندہ تھا تو کہ میری نوکری ریگولائز ہونا چاہیے تھے میں نہیں ہوا اس کے لئے صرف ٹرمینل میں جا سکتا ہے سوری لیکن وہ اگر اپنی زندگی میں سیویل ٹرمینل میں نہیں گیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیگل ہیرز کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سیویل ٹرمینل میں سرویس ٹرمینل میں اس کو چیلنج کریں ہاں اگر کوئی فینانشیل معاملات ہوتے ہیں مثلا گریجویٹی ہے پنشن کا میٹرز ہے تو اس کے لیے جو اس کے لیگل ہیرز ہیں وہ اپیل فائل کر سکتے ہیں لیکن سرویس کے معاملے میں نہیں کر سکتے ہیں یا ایسا کیس جو خود مونیٹری ریلیف کے لیے سیویل سروینٹ ریفائل کیا ہے مگر بعد میں اگر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا اور اس کے کانون ہی ورسہ اس کو آگے چلا سکتے ہیں جس کے لیے رولنگ ہے دوہزر تئیس ہے ریپورٹڈ کیس ہے ازرا بی بی ورسز جنرل منیجر ریلوے کا سپریم کورنگ کی رولنگ دوہزر تئیس ہے ایسی ایمار ہے پیج فٹی سکس ہے جو کہ تین جنجو کا فیصلہ ہے جسٹس سردار تارک مسعود جسٹس امید الدین خان اور جسٹس محمد علی ماظر یہ تھا ہمارا آج کے لیے گا لیکچر اس کے ساتھ اجازت کر پھر ملیں گے اللہ حافظ